اور دیگر محدثین اور آئیمانے اب میں جو کہوٹ کر رہا تھا کہ وہ آرابی آیا اور آقا علیہ السلام کی واقعہ برا یہ کہ مسجد نبی میں داخل ہونے سے پہلے باہر اس نے اپنی سواری باندھی اور سواری باندھ کر اندر داخل ہوا حتیٰ اتا القبر و واقفہ بہزائے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کے چیرے انور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ آقا علیہ السلام پر سلام کیا ثم سلمہ علیہ بکرین و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان دونوں شیخین پر سلام کیا ثم اقبلہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابی ابی انتا و امی یا رسول اللہ پھر آقا علیہ السلام کو پکارا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یہ اتو کا مسقلم بالزنوب والخطا آیا آقا میں گناہوں اور خطاکاریوں کے بوجوں میں دبا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مستشوئم بکا اللہ کے حضور آپ کی سفارش طلب کرنے کے لیے آپ کو اپنا سفارشی وسیلہ بنا کر آیا ہوں لئنہو قان فی محکم کتاب ہی کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حکم فرمایا ہے تانتہو سفارش کی خیرات شفاعت کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے حق میں آپ کی جواعت قبول کر لے پھر پیچھے مڑا اور مڑ کر پھر وہ یہ شیر پڑھنے لگا یا خیر من دفنت فی الارد اعظمہو فتاب من تیبت الابقاؤ و اکمہو و الاکمہو نفسی الفدا لقبر انت ساکنہو فیہ الافاف و فیہ الجود و القامہو اور اس عرابی کے یہ شیر پنگرہ سو سال سے آقا کی جاریوں کے ارد گرد آج تک لکھے ہوئے ہیں حضور کے توصل اور شفاعت اور استغاثہ پر مبنی یہ شیر آج بھی جاریوں کے ارد گرد لکھے ہوئے ہیں سب سیاہی میں لکھے ہیں اس نے یہ شیر پڑھا جس کو امام بحقین میں ارز کر رہا تھا اس کو روایت کیا تو میں نے حدیث آپ کو پوری سنا دی اصل کتاب سے تاکہ ریفرنس آپ کے سامنے آ جائے اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ساری پڑھ دی میں نے ارز کیا کہ امام بحقینے اور ان تمام آئیمہ نے ان کو اپنی اپنی کتب میں روایت کیا اب حافظ ابن کسیر اس پورے واقعے کو پورے شیر تک لکھتے ہیں پورا شیر بیان کر کے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شیر پڑھ کے وہ ایک طرف ہٹا سم من سرف الارابی اب حافظ ابن کسیر نے اور دیگر ایمہ مدسیر نے بیان کیا کہ شیر پڑھ کے وہ شخص ہٹ گیا پیچھے اب حضرت اطبی روایت کر رہے ہیں جو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی میری آنکھ لگ گئی آنکھ لگی ہی تھی کہ آقا علیہ السلام میرے خواب میں آگئے اسی لمحے جالی مبارک کے پاس آقا علیہ السلام خواب میں آئے اور خواب میں آتے فرمایا یا اطبی الہد الارابی فبشر ہو ان اللہ قد غفر الاؤ اٹھ اور دوڑ کر اس ارابی کا پیچھے جا جو روتا جا رہا ہے اور جا کے اس کے پگڑ لے اور خوشخبری سنا کہ خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے اب جو بات سن سمجھنے والی ہے یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جب حافظ ابن کثیر زاکرہ جماعتوں کہ کر کہ کثیر آئمہ علماء محدثین یہ روایت لائے اور جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ روایت پر کوئی جرہ نہیں کی اس پر تنخید نہیں کی اس کو ضعیب نہیں کہا اس کو موضوع نہیں کہا اس سے اختلاف نہیں کیا اس سے انکار نہیں کیا اور اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کوئی الگ رائے نہیں دی گویا امام حافظ ابن کثیر نے آقا علیہ السلام کی قبر انور پر آکے اس عرابی کا وسیلہ کرنا اور اسی لمحے آقا کی پاہدام میں وسیلہ کا قبول کر لیا جانا اور اس کی بخشش کی بشارت پہ جا دینا حافظ ابن کثیر اسے دلیل اور سنت کے طور پر اس آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں اور اس پر کوئی جرہ نہیں کی انکار نہیں کیا اب دیکھئے